السلام علیکم دوستو تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پنجاب کے ملازمین کے حوالے سے دھرنے کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے چیف سیکٹری نے کیا کہا ہے ایڈیشنل چیف سیکٹری سے جو مذاکرات ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آج کی اس ویڈیو میں شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا ملازمین نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کس سیاسی جماعت کے لیڈر نے مظاہرین سے جو ہے وہ خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے حکمرانوں کے حوالے سے کیا کیا الفاظ کہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور مذاکرات کی تازہ ترین سیچویشن اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اپ ڈیٹ جو بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پنجاب میں اس وقت سرکاری ملازمین سراپا اتجاج ہیں اور دفاتر کی طالب بندی بھی ہوئی ہے اتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں لاہور سیول سیکٹریٹ میں ملازمین بہت بڑی تعداد میں جمع ہیں اپنے حقوق کے حصول کے حوالے سے آج اس جماعت اسلامی کے سربراہ نے بھی سرکاری ملازمین اور پینشنل سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ لوگ مسلط ہیں جنہیں اپنے کتے گھوڑوں اور کی فکر ہے مگر ملازمین کی کوئی فکر نہیں لاہور میں ماں بہنیں بیٹیاں کئی دنوں سے سڑکوں پر بیٹی ہیں سراجلہ کا کہنا ہے لیکن انہیں ان سرکاری ملازمین ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں ہے جو کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کی ترقاؤں میں اور پینشنل میں اضافہ کے حوالے سے وہی ڈیمانڈ کاری ہیں جو کہ وفاق اور دیگر صوبوں میں اس کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید قائنہ تک ہے وزیراعظم اور نگران وزیراعلا سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ ماں بہنیں اور بیٹیاں سڑکوں پر کتنے دنوں سے بیٹی ہیں اور ان کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ان کی دوبٹے دینے والا کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بزرگ پینشنلز بزرگ ملازمین وہاں پہ بیٹھے ہیں اور کئی دنوں سے سخت گرمی کی شدت برداشت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اگر سرکاری ملازمین پر اگر کسی قسم کا لاتھی چارج کیا تو وہ سرکاری ملازمین کے ہمراہ ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری ملازمین کے مذاکرات کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج تیسرا روز ہے اور ملازمین نے سیول سیکٹری ایٹ کے دروازے بھی بند کر رکھے ہیں اور وہاں احتجاج کے حوالے سے دروازوں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو آج مذاکرات بھی ہوئے ہیں اڈیشنل چیف سیکٹری کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ جن کے پاس چیف سیکٹری کا چارج بھی ہے تو سرکاری ملازمین کی قیادت کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے مطالبات کے حوالے سے چیف سیکٹری صاحب کو آگاہ کر دیا ہے اور مصبت اشارے ملے ہیں پوری تفصیلات انہوں نے ابھی تک نہیں بتائیں اور اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایٹیشنل چیف سیکٹری کا کہنا تھا کہ ایک دو دن تک آپ کے تمام مسائل حل کر دی جائیں گے اور اس طرح سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو بھی مطالبات ہیں وہ حکومت وقت نے حل کرنے ہیں ہم صرف ڈرافت تیار کر کے حکومت کو بھیج سکتے ہیں یہ کابینہ اور وزیر اعلیٰ نے اس کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے اور نوٹیفیکیشن انہی کے کہنے پر اور کابینہ کی منظوری کے بعد ہی جاری ہو سکتا ہے تو سرکاری ملازمین کی قیادت کا کہنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے جو ہے وہ اچھے سگنل لے کے جاری ہیں لیکن ہم اس وقت تک اپنا دھرنا جاری رکھیں گے جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتے تو اس حوالے سے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ مذاکرات کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ مذاکرات ہو چکے ہیں مذاکرات کے دو تین دور ہوئے ہیں اور اب بھی مزید مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن اب بھی جو ایڈیشنل چیف سیکٹی صاحب جن کے پاس ابھی چارج ہے چیف سیکٹی صاحب کا ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اور ایک دو دن میں مسئلہ حل کرنے کے حوالے سے ان سے وعدہ کیا ہے لیکن ملازمین کی قیادت کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے اجراء تک دھرنا جاری رہے گا ہم اپنے حدود و قیود میں رہیں گے اور اس دھرنے کو جہاں ہم نے رکھا ہوا ہے وہیں تک اس کو زیادہ پھیلائیں گے نہیں تو اس طرح یہ مذاکرات ابھی ختم ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے جیسے مزید کوئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے چینل سے جڑے رہنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور آپ کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹس میں ضرور اس کے حوالے سے بتائیے گا اللہ حافظ